بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا ہے یہ دنیا فانی ہے ہر ایک مسافر ہے جو کچھ عرصہ اس جہان میں بسر کرتا ہے یہاں رکتا ہے اور پھر اس منزل سے اس جگہ سے کوچھ کر جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ موت موت میں فرق ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو رمضان کے اختتام تک موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت عرفہ یعنی نوز الحج کے دن آئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی تو وہ بھی داخل جنت کیا جائے گا چنانچہ ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو رمضان میں فوت ہونے والے افراد کی فضیلت کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک ایسے واقعے سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا جو کہ سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہا ہے جس میں ایک بچے کو رمضان میں روزے کی حالت میں مرتا ہوا دکھا جاتا ہے اور پھر مر کر دوبارہ زندہ ہوتا بھی دکھا جاتا ہے تمام تر تفصیلات کو جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں نظر اگرامی کچھ نصیب ہے وہ مسلمان جو ماہ سیام میں انتقال کرتا ہے سوالاتِ قبر سے اس کو آمان مل جاتی ہے اور وہ عذابِ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے اس کو جنت کا عقدار قرار دے دیا جاتا ہے اور محدثین کی جانب سے تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو مومن اس باورکت مہینے میں انتقال کرتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے دوزق کے دروازے بند ہوتے ہیں یوں اسے سوالاتِ قبر سے رخصت مل جاتی ہے اور وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور یہاں تک کہ وہ جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے چنانچہ ناظرین اگرامی جس کو رمضان میں موت آتی ہے تو اس کے حوالے سے امائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نوی کریم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی حالتِ روزہ میں موت واقع ہوئی یعنی اس نے روزہ رکھا اور پھر اس کا ویسال ہو گیا تو اللہ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کی خوش نصیبی کو واضح کر دیا کہ روزہ کی حالت میں موت آنے پر بھی قیامت تک اس شخص کو قبر میں روزہ کا ثواب ملتا رہے گا اور دین اسلام میں یہ آتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزہ کا ثواب اس کا عجر بھی اللہ کی جانب سے ہے وہ جتنا چاہے اپنے بندے کو عطا کر دے ناظرین اکرامی یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک روز ہم سب کو موت آنی ہے اور ہم سب کو اپنے خالقِ حقیقی کی جانب واپس لوٹ جانا ہے لہذا کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں رمضان کے اس بابرکت اور پیارے مہینے میں موت آئے اور کیسی ہماری خوش نجیسی بھی ہو کہ اس ماہ سیام میں اگر انتقال ہو جائے تو جس طرح پہلے بتایا گیا کہ قبر کے سوالوں سے رخصت مل جائے اور قبر کے عذاب سے نجات مل جائے اور اللہ تمام سننے والوں کے نصیب میں جنت کو لکھ دے ناظرین اکرامی اللہ رب العالمین نے رمضان کی فضیلت رکھی ہے کہ جو رمضان میں مر جائے تو اس کا کوئی حساب نہیں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رمضان کے بعد کیا اس شخص کا حساب شروع ہوگا جس طرح عام دنوں میں مرنے والے شخص سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں قبر کے اندر اور پھر اس کا حساب لے جاتا ہے تولمہ اکرام کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی شان بہت بلند و عالی ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ جس کو ایک دفعہ معاف کر دے پھر اس سے دوبارہ حساب طلب کرے اس کی رحمت بہت وسیح ہے اور رمضان گزرنے کے بعد بھی رمضان میں فوت ہونے والوں کا کھاتا نہیں کھولا جاتا بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ جس کو رمضان میں رب موت دیتا ہے تو اس شخص کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے پھر وہ اپنے بندے کو چن لیتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اس کو اپنی بارگاہ مطلب کرتا ہے اور وہ شخص اس جہان فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے ناظرین گرامی ایک بہت ہی مشہور بات ہے اور جس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی معروف گائیک میڈم نور جہان 27 رمضان کو اس جہان فانی سے کوچ کرتی ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہیں ان کے حوالے سے اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ جس خاتون کے متعلق معاشرے کا ہر فرد یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یہ عورت گانے والی تھی اور یہ جنت میں داخل نہ ہوگی تو خدا جانے کہ اللہ کو میڈم نور جہان کی کون سی نیکی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو 27 رمضان کی بابرکت رات یعنی ممکنہ لیلت القدر کی رات اپنی بارگاہ میں بلالیا اور انسان کو یہ واضح پیغام دیا کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے کون اللہ کی بارگاہ میں جنت کا حق دار ٹھرائے جائے گا اور کس کو جہنم ملے گی اس کا فیصلہ کرنا صرف اسی کی ذات کو سجدہ ہے اور وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے لہذا انسان کو اس طرح کے معاملات سے خود کو دور رکھنا چاہیے اور محض اپنے معاملات کو بہتر کرے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو اور ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہماری بکشش کا کوئی بہانہ بنا دیا جائے اب ناظرین اکرامی اس بچے کی کہانی کی طرف بھی آتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا تھا دراصل بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائل ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک گریب کے گھر پر ایک ماں اور بیٹا رہتے ہیں والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے گھر پر فاقے کی صورتحال ہے رمضان کے مہینے کی آمد ہے لیکن راشن کی کمی اتنی زیادہ ہے کہ یا ماں روزہ رکھ سکتی ہے یا بیٹا سہری کر سکتا ہے اور اس طرح سے یا ماں افطار کر سکتی ہے یا بیٹا افطار کر سکتا ہے چنانچہ پہلے روزے میں ہوتا یہ ہے کہ ماں سہری نہیں کرتی اور اپنے بیٹے کو سہری کرواتی ہے اور بیٹا پہلا روزہ رکھ لیتا ہے اس طرح سے شام مغرب کے وقت بیٹا تو افطاری کرتا ہے لیکن ماں محض پانی کے ایک گھونٹ سے اپنا روزہ افطار کر لیتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو احساس نہیں ہونے دیتی بیٹا یہ جان چکا تھا کہ اس کے گھر پر راشن کی کمی ہے لہذا سہری دونوں میں سے کوئی ایک شخص ہی کر سکتا ہے چنانچہ بیٹے نے بغیر سہری کے اگلے روز روزہ رکھ لیا اور جب صبح وہ اٹھتا ہے تو ماں اسے کھانے کا پوچھتی ہے تو بتاتا ہے کہ میں نے تو کل رات بغیر سہری کے روزے کی نیت کر لی تھی چنانچہ میرا اس وقت روزہ ہے اور میں کچھ نہیں کھا سکتا بچہ روزہ گزارتا ہے لیکن اثر کی نماز کے وقت تک تو برداشت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی برداشت کی سکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بچہ بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے بہوش ہو جاتا ہے ماں انتظار کرتی ہے مغرب کی نماز کے بعد وہ خود تو روزہ افتار کرتی ہے مغرب کی ازان کے بعد ماں خود تو روزہ افتار کرتی ہے لیکن اس کا بیٹا ابھی بہوش تھا اور اس نے وہ تمام تیاری جو افتار کے لیے کی تھی نہ خود اس کے حلق سے کچھ اترتا ہے نہ اس کا بیٹا اٹھتا ہے اور وہ کھاتا ہے اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ماں تمام افتاری کا سامان دروازے پر آنے والے فقیر کو دیتی ہے فقیر پوچھتا ہے کہ تم نے اتنی افتاری بنائی تو خود کیوں نہ کھائی اور سارا کچھ مجھے کیوں دی دیا تو اس نے کہا کہ میں نے دراصل افتار اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا لیکن میرا بیٹا روزے کے اندر بھوک کی وجہ سے اس کو برداشت نہ کرتے مجھے لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے فقیر آتا ہے اور بیٹے کی جانب دیکھتا ہے اور عورت سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو آواز دو یہ اٹھ جائے گا عورت اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اب اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بچہ جو مر گیا تھا یہ دوبارہ اٹھ کر زندہ ہو گیا ہے نظرین گرامی اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کرنا مگ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے